بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عوض آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں چکن روست بغیر آئل کے بغیر پرائی کیے اور بغیر آون کے بنائیں گے بیسک سے مسالے اس میں یوز ہوں گے جو ہمارے گھر میں مجود ہوتے ہیں ہم انہی مسالوں سے یہ چکن روست کی ریسپی بنا کر تیار کریں گے بہت ہی مزیدار بنے گی آپ اس کو دعوت میں پارٹی میں اپنے گھر والوں کے لئے بنا کر سرب کیجئے انہیں تو بہت ہی مزیدار بنے گی آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو سکے سب سے پہلے میں نے آدھا چمچ اس میں اورنج پوڈ کلر لے لیا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ایک چمچ میں نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی میں نے سبز مرچے ان کو بریق پیس کر اس کا پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے آدھا چمچ اس میں میں نے کلونجی ایڈ کر دیا ہے اور یہ میں نے دہی لیا ہے تین چمچ بھر کر اس کو میں نے دہی کو پہلے نکال کر چننی کے اندر رکھ دیا تھا اور اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا نکل گیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اس کو رکھا اور یہ دہی بلکل ٹھیک ہو گیا تھا پانی کے بغیر بلکل ہمیں دہی چاہیے تو میں نے یہ تین جمج پانی کے بغیر جو ہے تھیک دہیس میں ایڈ کر دیا ہے ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ میرینیشن ہماری تیار ہو چکی ہے اور یہ چکن کے میں نے پیسیس لیے ہیں چار پیسیس ہیں میرے پاس چکن کے اور درمیان سے میں نے اس کو اچھی طرح سے کٹ لگا لیا ہے کٹ لگانا بہت ضروری ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر تک جذب ہو جائے اور یہ جو ہے مزیدار سی ہماری چکن جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں اب یہ جو دہی ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے تمام چکن کے پیسیس کے اندر یہ جو ہے اوپر ہم لگاتے جائیں گے کٹ کے اندر بھی آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کو لگانے کے بعد تقریبا ہم بیس منٹہ کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اتنے دیر میں ہم دوسری میری نیشن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کوئی سپائسیز لیے اس میں ایک چمچ دڑا میرچ ہے میرے پاس ایک چمچ میں نے اس میں زیرہ لیا ہے ڈیڑھ چمچ میں نے اس میں تقریباً خوشک دنیا کا پاودر لیا ہے ایک چمچ دکہ مسالہ ہے آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ اس میں سرک میرچ کا پاودر اور آدھا چمچ میں نے اس میں چارٹ مسالہ پاودر ایڈ کر دیں سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بیس منٹ اس کو رکھے ہوئے ہو گئے تھے فرسٹ میری نیشن کو لگائے ہوئے تو اب میں اس کے اوپر دوسری جو ہے میری نیشن وہ لگا لیتی جو ہم نے مسالہ جو ہے وہ مکس کر کے رکھا تھا یہ اس کے اوپر لگا دیں گے پریج میں رکھنا اس کو ضروری ہے تاکہ جو فرسٹ میری نیشن ہم نے اس کی کی ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر اپلائے ہو جائے تھک ہو جائے اور تھک ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے اپلائے ہو جائے گی اور سیکنڈ میری نیشن تو اسی لیے آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹہ کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو سیکنڈ میری نیشن اس کے اوپر اپلائے کریں تو اچھی طرح یہ لگ جائے گی اترے گی نہیں اب میں اس کو کم بس کم دو گھنٹے کے لیے آپ اس نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اگر آپ زیادہ دیر کریں گے تو یہ زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوگا یہ میں نے ایک بٹر چیٹ لیا ہے اور اس کے نیچے کڑائی میں نے لیا ہے اس کے اوپر یہ بٹر چیٹ بچا دی ہے بٹر پیپر بچانے کے بعد یہ جو ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے اور اب میں جو مکسچر جو ہم نے لگایا تھا اس کے اوپر اس میں سے تھوڑا بچ گیا تھا تو یہ میں نے اس کے اوپر ہی اپلائی کر دیا ہے اور بٹر پیپر سے ہم اس چکن کو اچھی طرح سے کور کر لیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں تو آپ کوئی بھی پیپر لے سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پکانا ہے کور کر کے آپ نے 20 سے 25 منٹ اس کو ایک سائٹ پر پکانا ہے 20 سے 25 منٹ کے بعد جو ہے میں اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دوں گی اور جو نیچے والی سائٹ ہے اس کو ہم اوپر کر دیں گے اور اوپر والی سائٹ کو ہم نیچے کر دیں گے تو آپ 20 سے 25 منٹ ہم اس کی دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح سے پکا لیں گے تقریباً میں نے ایک گھنٹے تا کے لیے دونوں سائٹے سے پکایا آدھا گھنٹہ ایک سائٹ سے اور آدھا گھنٹہ دوسری سائٹ سے تو یہ چکن ہمارا بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے بلکل نرم ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی وغیرہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں اور اب میں نے اب ہم اس کو گیس پر جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ سیکھتے جائیں گے اگر آپ کے پاس کوئلہ ہے تو آپ کوئلے پر بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں ہم اس کو گیس پر ہلکہ ہلکہ سیکھتے جائیں گے آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو نہیں سیکھنا ہلکہ سا اس کا پیارا سا کلر آ جائے گا اور خوشبو بھی اس کے اندر آ جائے گی تو آپ نے اسی طرح اس کو ہلکہ ہلکہ کر کے سیکھتے رہنا ہے گیس جو ہے وہ آپ نے بالکل رولو رکھنی ہے تو اس طرح سے جو میں نے سارا چکن روست جو ہے وہ اس کو سیکھ لیا تھا تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا لیمن جوس ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اور یہ جو ہے مزیدار سا چکن سٹیم روست بغیر آئل کے بغیر فرائی کیے اور دیکھیں آپ کتنا مزیدار بن کر تیار ہوا اور بالکل نرم اندر سے اور باہر سے بہت ہی جوسی اور مزیدار بنا ہے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کیجئے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ